جاؤ امران خان سے کہہ دو بچے قربان کر دیے ہم نے وہ تیر ازمائیں ہم زگر ازمائیں گے میاں فاروق کے بھائی شیر افضل کی گفتگو سامنے آگئی ان کی جانب سے کہا گیا کہ میاں عباد فاروق کو جنازے کے اندر دونوں طرف سے شلوار کے ساتھ پکڑا ہوا تھا کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے میاں عباد فاروق کو اپنے بیٹے امار فاروق کا ٹھیک سے مو بھی دیکھنے نہ دیا گیا اور اس کے ساتھ انہوں نے بڑا انکشاف کیا کہ میاں امار فاروق کے ساتھ باقی دو بچے بھی بیمار ہیں ایک کو ہیپیٹیٹس ہے اور دوسرا تین سال کا بچہ ہے اور اس کی جو وجہ ہے وہ پولیس ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم تینوں بھائی یہاں سے بھاگے ہوئے تھے اور گلگت ملتستان تھے اور پیچھے سے گھر پر میاں عباد فاروق کی بیوی ان کی والدہ تھی اور اس کے ساتھ تین کمسن جو بچے تھے یہ موجود تھے اور جب وہ آئے تو انہوں نے میاں امار فاروق جو کہ عباد کا بیٹا ہے اس کی والدہ کو بھی ایرسٹ کر لیا گیا اور ان کی دادی امار کو بھی ایرسٹ کر لیا گیا اور تین بچوں کو وہاں پر تنہا چھوڑ دیا گیا جس کے بعد پولیس نے وہاں پر جو علماریاں ہیں وہ توڑی کھڑکیوں کے شیشے وغیرہ توڑے اور بچوں پر پریشر ڈالا جس کی وجہ سے بچے بیمار ہو گئے یہاں تک کہ پوری رات تینوں بچے تنہا گھر پر کام والی کے پاس رہے تو اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا اب یہاں پر مروت صاحب کو کیس دیا جا رہا ہے مروت صاحب ان کا میاں امار فاروق کا کیس لڑیں گے اور امید کرتے ہیں چیف جسس آف پاکستان اس کے اندر شامل ہوں گے اور ان کی جانب سے ان کو انصاف دیا جائے